اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت بڑا مہربان ورحم والا ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیارا پاولفور وظیفہ دولت کے لئے وظیفہ لائیا ہوں اور جن بھائی بہنوں کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے انہی بہنوں کے لئے جو پریشان ہیں انہی کے لئے شاندر وظیفہ لائیا ہوں انشاءاللہ اس وظیفہ کریں گے اس شاندر وظیفہ کریں گے شابان کے مہینے میں کاروبار میں چار چاندرنے شروع ہو جائیں گے میں بتانے جا رہا ہوں کہ وظیفہ کس چیز پر پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے میں آپ کو سب بتاؤں گا دوستو ایک روٹی لے لیں ایک روٹی پر اِنَّا آتو اِنَا کَلْكَوْسَر یعنی سورِ کَوْسَر کا وظیفہ پڑھنا ہے شابان کا مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ شابان کے مہینے میں دم کر کے کھالو پھر تمام مشکلات تمام پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کی جو طبیت خراب چل رہی ہے وہ آپ صحت مند ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرمائے گا آپ پھر پریشانی کے دور کر کر رزق دولت کا طوفان آ جائے گا جادو بیماری غربت ختم ہو جائے گی جو آپ کمزور ہیں غربت آ گئی ہے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے پریشان ہیں انہی بہنوں کے لئے انہی بھائیوں کے لئے شاندار وظیفہ لائے ہوں سورِ کَوْسَر کا وظیفہ ہے ایک روڈی پر آپ دم کریں گے انشاءاللہ پھر دم کرنے کوئی بات کھا لیں گے کھانے کے بعد بہت جلد آپ کی جو پریشانی ہے دور ہو جائے گی آپ کے کاروبار میں ترقی آنی شروع ہو جائے گی آپ پورا پورا دن دکانوں مکان پر بیٹھے رہتے ہیں بہنی تک بھی نہیں ہوتی انہی بہنوں کے لئے انہی بھائیوں کے لئے شاندار وظیفہ لائے ہوں دوستو ویڈیو اسکیپ نہیں کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچتی رہے اور دوستو میرے پیارے بھائی بہنوں اپنا نام لکھ کر کومنٹ جرور کریں اور لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ویڈیو کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ بہت پیارا پاورفل وظیفہ کس وقت کرنا کس ٹائم کرنا کیسے کرنا ہے ایک روٹی لینے آپ پہلے روٹی لینے کے بعد مسلح پر بیٹھ جائیں دوستو اس وظیفے کی قید نہیں ہے وقت تا کچھ قید نہیں ہے اس وظیفے کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں کوئی اسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں نماز مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں نماز مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں نماز عشاء کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ایک روٹی لینے روٹی لینے کے بعد مسلح پر بیٹھ جائیں اور مسلح پر بیٹھنے کے بعد روٹی اپنے ہاتھ پر لکھ لیں سیدھے ہاتھ پر رکھیں سیدھے ہاتھ پر روٹی رکھنے کے بعد آپ کو گیارہ بار اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد پڑھنا ہے ہیں گیارہ بار اللہ سمت آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ بہت جل آپ کی پریشانی دور ہونے والی آپ کے کاروار مچا چندنگنے والے ہیں آپ کی جو دکتہ چل رہی سب دور ہو جائے گی رزق دولت کا توفان آ جائے گا اور آپ مال مال ہو جائیں گے اور جو آپ کو جادو لٹونا آپ کو بیماری ہو رہی ہے سب دور ہو جائے گی آپ صحت مند ہو جائیں گے دوستو بیڈیو پر بنے رہیں ہم بہت ہی پاورفل وظیفہ بتا رہے ہیں روٹی لے لیں روٹی ہے مسلح پر بیٹھ جائیں یعنی جانماز پر بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد روٹی ہاتھ پر لیٹھیں اور گیارہ بار آپ کو پڑھنا ہے اللہ حسومت اللہ حسومت دوستو اللہ حسومت پڑھنے کے بعد آپ جس برطن میں روٹی لائے تھے اسی برطن میں اس روٹی کو رکھ دیں اب آپ کو کیا کرنا ہے اللہ حسومت کے بعد آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے دروش شریف کونسی پڑھنی ہے دروش شریف آپ کی کوئی سی بیاد ہو اس کو پڑھنے یا پھر درود ابراہیمی کو پڑھنے جو نماز میں پڑھ جاتی ہے ہم بتا رہے ہیں درود ابراہیمی کونسی ہوتی ہے پڑھ کر بھی سنائیں گے دوستو میرے بھائی بہنو اگر آپ سے پڑھنے آرہا تو پڑھنے نہیں تو سن کر بھی اس وظیفے ہو کر لے ایک روٹی کا ایک روٹی پر سورے کوسر کا عمل ہے سورے کوسر پڑھنے کا عمل ہے سورے کوسر دولت کا وظیفہ ہے سورے کوسر پریشانی کا وظیفہ ہے جن بھائی بہنوں کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہے پیسہ نہیں جل پا رہا ہے کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ترقی نہیں ہوتی ہے تو دوستو انہی بھائی بہنوں کے لئے میں شاندار وظیفہ لائیا ہوں دولت کا وظیفہ لائیا ہوں وظیفہ فور منی یعنی منی پیسو کیلئے آپ کیلئے دولت کا وظیفہ ہے شاندر وظیفہ اس وظیف کر لیں گے تو زندگی میں چار چار لگ جائیں گے دوستو دوستو پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو بیکارہ دوسرا انسان بات کرنی بھی پسند نہیں کرے گا آپ سے پیسہ ہوگا تو دوسرا انسان بات کرنے آئے گا بات کرنی پسند کرے گا سوچے گا یعنی تو پیسہ والا ہے اچھا خاتب بیتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو لوگ آئیں گے نہیں تو کون آنے بیٹھا ہے شاندر وظیفہ بتا رہے ہیں آپ کو دروش شریف پڑھنا دروش شریف کون سے پڑھنی ہے اگر آپ کے اور کوئی سی بھی دروش پاک یاد ہو کئی طرح کی دروش پاک ہوتی ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھنے نہیں تو آپ کو دروش ابراہیمی پڑھنے دروش ابراہیمی کونسی ہو چیز ہوتی ہے جو نماز میں پڑھ جاتی ہے اتہیات کے بعد جو پڑھتے ہیں یہ دروش شریف ہے دوستو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے دروش شریف تین تین بار پڑھنے اول آخر شرور آخر میں تین تین بار دروش شریف پڑھنے پہلے آپ دروش شریف ہی پڑھیں تین تین بار پھر اللہ السمد اللہ السمد گیارہ بار پڑھیں اور پھر آپ کو پڑھنا ہے سورے کوسر ماشاءاللہ قرآن پاک کی مشہور آیت مشہور سورے لوگوں نے اس سورے کو پڑھ پڑھ کے ان کی تقدیر بدل گئی چار چاند لگ گئے تقدیر میں دوستو تقدیر کا فیصلہ ہے اس مہینے میں ماشاءاللہ تقدیر بدل جاتی ہیں تقدیر چینج ہو جاتی ہیں دو چار گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے تقدیر چینج ہو جاتی ہے شابان کے مہینے میں تو ہم بتا رہے ہیں سورے کوسر کا وظیفہ آپ شابان کے مہینے میں کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے آپ کے پریشانی دور ہو جائے گی آپ کے کاروبار میں ترقی ہونی شروع ہو جائے گی اور جو بھائی بہن بیمار ہیں انہیں شفا ہو جائے گی اور جن بھائی بہنوں کے رشتے نئی لگ رہے ہیں ان کے رشتے لگ جائیں گے جن بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہو اور یہ پیسوں کی بجا سے رکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ اتنی دولت اتنی دولت اتا فرمائے گا انہیں اتنی دولت اتا فرمائے گا بہت جلد شادی ہو جائے گی جی ہاں ہم صحیح بتا رہے ہیں بہت ہی پیارہ پاورفل وظیفہ ہے دوستو سورے کوسر کو پڑھنا ہے آپ کو ایک سو انتیس بار پڑھنے ایک سو انتیس بار سورے کوسر کی تلاوت کرلیں پہلے اول آخی دروش شریف پڑھنے پھر اللہ حسنمت پڑھنے گیارہ بار روٹی پر پھر آپ کو پڑھنی ہے سورے کوسر ایک سو انتیس بار پڑھنی ہے دوستو ایک سو انتیس بار سورے کوسر پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یا غنیوں آپ کو یہ بھی گیارہ بار پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے تین تین بار دروش شریف جو ہم نے بتایا آپ کو اسے بھی یاد ہو دروش دپاک اس کو پڑھ لیں نہیں تو دروش دی ابراہیمی کو آپ پڑھ لیں بہت ہی مجرد وظیفہ بتا رہے ہیں شاندار وظیفہ ہے اس وظیفہ کو آپ کر کے تو دیکھو زندگی بدل جائے گی دوستو آپ وظیفہ کرتے بھی ہو سنتے بھی ہو نہیں صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہو جیسے ہم بتا رہے ہیں اس وظیفہ کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی آپ کے ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ مال مال ہو جائیں گے ہم ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے ہیں شاندار وظیفہ لاتے ہیں اس وظیفہ کو کر کے تو دیکھو دوستو آپ جل سے جل مالدار ہو جائے گے پانچ یا سات دن میں آپ کو اثر دیکھنا شروع ہو جائے گا آپ کو یہ لگتار گیارت دن کریں گیارت دن کر کے تو دیکھو انشاءاللہ آپ کے ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ کے کاروبار میں چال چاند لگنے شروع ہو جائیں گے اس کا کوئی وقت مقررن نہیں ہے مقررن نہیں ہے ٹائی مقررن نہیں ہے کہ آپ میں اس وقت پڑھنا ہے اس گھنڈے میں پڑھنا ہے یا اس مہینے میں پڑھنا ہے دوستو اس وظیفے کو آپ لگتار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سمدد فرمائے گا آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا ایک روٹی پر سورہ کوسر کا عمل ہے دوستو اس سورہ کوسر کا وظیفہ ہے شاوان کا مہینہ چل را شاوان کا مہینہ میں بھی سنے اور رمضان کا مہینہ اگل آنے والا رمضان کا مہینہ میں بھی کر کے دیکھو انشاءاللہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ شفا ہوگی آپ کے ہر پریشانی دور ہو جائے گی